الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصباح اور ہو گیا فعاد دل امی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغن خالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے فارغن کی تفسیر یہ بیان کی ہے فارغن من کل شئیئن غیر رکری موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنی بے قرار ہو گئی کہ اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا واصباح اور ہو گیا فعاد امی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغن خالی ان بے شک یہ ان اصل میں کیا تھا ان نہ تھا یہ ان شرطیاں نہیں ہیں ان بے شک قادت وہ قریب تھی لطب دی کے ظاہر کر دیتی بھی ہی اس موسیٰ علیہ السلام کو لولا اگر یہ بات نہ ہوتی کونسی بات نہ ہوتی الربطنا کہ ہم نے بند باندھ دیا تھا علیہ قلبہ اس کے دل پر لطب دیتی لطب دیتی تاکہ وہ ہو من المؤمنین یقین کرنے والوں میں سے وقالت اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سے کہا کس سے کہا لی اختی ہی اس کی بہن سے وقالت اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا لی اختی ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قصی ہی اس کے پیچھے پیچھے جا قص یقص اس کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے اور پیچھے پیچھے جانا بھی آتا ہے فبا صورت پس وہ دیکھتی رہی بھی ہی اسے عن جنوب ایک طرف سے جنوب اس کا معنی دور یا پھر جانب ہے یعنی دور سے یا ایک طرف سے جانب سے وہ دیکھتی رہی وہم اور اس حال میں کہ وہ لا يشعرون شعور نہیں رکھتے تھے وحرمنا اور ہم نے حرام کر دیئے علیہ اس پر کس پر موسیٰ علیہ السلام پر المراضع تمام دود مراضع یہ مرزعن کی جمع بھی ہو سکتی ہے یعنی دود پلانے والیاں اور مرضعن کی بھی جو کہ ذرف مکان ہو تو مراد ہوگا دود پلانے کی جگہ مراد کیا ہے دود کی چھاتیاں اور اگر مزدر میمی ہو تو تو اس سے مراد تمام دود ہوں گے من قبل اس سے پہلے فقالت پس اس نے کہا کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے حل کیا ادل لکم میں تمہاری رہنمائی کروں على اہل بیت ایک گھر والوں پر یک فولو نہ ہو جو اس کی پرورش کریں لکم تمہارے لئے وہم اور وہ لہو اس کے ناسحون خیر خواہ ہوں فردد نہ ہو تو ہم نے اسے واپس پہنچا دیا الہ امی ہی اس کی ماں کے پاس کئی تاکہ تقرہ تھنڈی ہو تقرہ تھنڈی ہو عینو ہا اس کی آنکھ وَلَا تَحْزَنَ اور وہ غم نہ کرے وَلِ تَعْلَامًا اور تاکہ وہ جان لے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے وَلَاكِنَّ اَوْ لَكِنْ اَكْثَرَهُمْ ان کے اکثر لَا يَعْلَمُون نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق میں ڈال کر اللہ رب العالمین کی حکم سے دریا کے اندر ڈال دیا تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ کا حال کیا تھا ظاہرِ ماں سے بچہ جدا ہوا ہے تو ماں پریشان ہوگی بے قرار ہوگی اور پھر ساتھ میں ایک صندوق کے اندر اس کو ڈالا گیا اور صندوق کو حوالے کر دیا گیا پانی کے اور پھر وہ آگے دشمنوں کا خوف ڈر ہے کہ فرعون اور اس کے ہواری موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ جو خوف تھا یہ جو کیفیت تھی یہ ایک طبی خوف تھا یہ طبی خوف ان کو لاہنگ تھا کیونکہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کی والدہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّي موسیٰ فارغا کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ حالت ہو گئی تھی بے قراری کی وجہ سے کہ وہ اپنے معاملے کو ظاہر کر دیتی کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ دریا کے اندر پھینک دیا ہے جاؤ اس کو کوئی تلاش کرے لَوْ لَا اَرْرَبَتْنَا عَلَا قَلْبِهَا لیکن اللہ کہتے ہیں وجہ کیا بنی کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کی والدہ نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اَرْرَبَتْنَا عَلَا قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کی والدہ کے دل پر کیا ہے سبر کا بند باندھ دیا تھا اور ان کی ڈھارس بند کر دی تھی ہم نے اس وجہ سے وہ راز فاش نہیں کیا انہوں نے وگر نہ قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دی تھی لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیوں کیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے پہلے بھی یقین تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا رَادُّهُ اِلَئِكِ ہم اسے واپس لانے والیں تیری طرف وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو رسول بنائیں گے لیکن اللہ کہتے ہیں لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے اسے مراد یہاں پر کیا ہے کہ عَيْنُ الْيَقِينَ وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اب موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پریشان تھی ظاہر بچہ تھا ان کو پانی کے حوالے دریا کے حوالے کر دیا تو ان کی جو بہن تھی بڑی ان کو انہوں نے حکم دیا کہا کہ قصی ہی اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے اب یہاں پر ان کی بہن کی دانائی اس کی دانشمندی کا تذکرہ موجود ہے کیونکہ صرف اتنا کہا تھا کہ اس کے پیچھے جانا ہے کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ تم نے کیسے پیچھا کرنا ہے اب ظاہر ہے اس لڑکی کے اپنی ذہانت تھی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نظر رکھی اس نے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیا تو بڑی ذہانت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہم لا اشعرون اور اللہ کہتے ہیں وہ اس طرح دیکھتی ہوئی ایک طرف سے آتی رہی کہ ان کو شعور تک نہیں ہو سکا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ وحرمنا علیہ المراضع من قبلو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور فیرون کے دربار کے اندر اس کے محل کے اندر پہنچا دیا گیا اب فیرون کی جو بیوی تھی آسیہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کرنے والی محبت کرنے والی تھی اور وہ ہر قیمت میں ان کے لئے دودھ کا انتظام کرنا چاہتی تھی اب جو بھی دایا لائق جاتی موسیٰ علیہ السلام سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے اب فیرون کی بیوی بڑی سخت فکر مند ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے اگر بچے کے دودھ پینے کا انتظام نہ کیا گیا تو بچہ اس طرح فوت ہو جائے گا تو اب وہ اس کے اوپر بڑی پریشان تھی تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا کہا کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسے گھر والوں پر جو اس کی کفالت کریں اب اجنبی بن کر جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بات تو سمجھ گئی کہ ظاہر ہے یہ کیسے اس نے بچے کے متعلق کہہ دیا کہ جی فران ہے وہ دودھ پلا دے گی اور وہ اس کی خیر خواہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میری مراد اس سے یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے خیر خواہ ہیں ہم بادشاہ سے یہ بچہ کے لائے گا تو کوئی اس کی کفالت نہیں کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب لائے گیا تو اس نے پوچھا کہ وہ کیسے دودھ پلا سکتی ہے کہا کہ جی ان کا ایک بیٹا ایک سال پہلے پیدا ہوا تھا وہ اس کو دودھ پلا رہی ہیں تو اس لئے دودھ موجود ہے تو وہ دودھ پلا دیں گی لائے گیا بارحال تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی ان کی والدہ نے چھاتی سے لگایا سرون کی بی بی کو یہ ہی چاہیے تھا کہ اس بچے کی کسی طرح پربرش ہو جائے اور قدیم زمانے کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ دودھ پلانے کے لئے وہ دوسری عورتوں کے سپرد اپنے بچوں کو کر دیا کرتی ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام حلیمہ سادیہ کے ہاں آپ نے سہرا کے اندر پرورش پائی تو یہ عرب کا دستور بھی تھا اس طرح پیلے لوگوں کا یہ طریقہ بھی موجود تھا تو اب ام موسیٰ اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئیں تو یہ اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ جو اللہ رب العالمین نے ان سے کیا تھا وہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے پورا کر دیا تو اللہ کہتے ہیں فرددناہ الہ امیہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف کیا ہے واپس پہنچا دیا کیوں کئی تقر عینوہ تاکہ ان کی آنکھ تھنڈی ہو جائے ظاہر ہے وہ پریشان تھی اور بچہ نظر نہیں آرہا تھا غم تھا تو اب جب بچہ آ گیا تو وہ تھنڈک آنکھوں کی ہو گئی وَلَا تَحْزَانَ اور وہ غم بھی نہ کرے غم میں نے آپ کو بتایا تھا مستقبل کے مطالق ہوتا ہے اب مستقبل کی کوئی فکر بھی ان کو نہیں تھی وَلِتَعْلَمَا أَنَّا بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اور پھر ایسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ الَيْك ہم اس کو تیری طرح واپس لے کر آئیں گے اللہ نے یہ وعدہ بھی پکا کر کے دکھایا سچا کر کے دکھایا وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں جانتے یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے انسان بھول جاتا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین کے وعدے اللہ رب العالمین نے جو وعدے کی ہیں وہ وعدے سچے ہیں اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین انسان کو تکلیف کے اندر مبتلا ہو اللہ کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اب یہاں پر بعض مفسرین نے کچھ روایات نکر کی ہیں اور نبی علیہ السلام کی طرف منصوب بھی کر دی ہیں ایک روایت تو ہے کہ وہ شخص جو کام کرے اور اپنے کام میں نیکی کی نیت رکھے اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی ہے جو اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور مزدوری بھی مصول کرتی ہیں لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے ہاں ایک مرسل روایت موجود ہے کہ میری امت کے لوگ جنگ کرتے ہیں اور وظیفہ لیتے ہیں جس کے ذات دشمن کے مقابلے میں قوت حاصل کرتے ہیں ان کی مثال ام موسیٰ کیسی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور اپنی مزدوری بھی وصول کرتی ہیں یہ روایت بھی کہہ مرسل ہے اور مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ مرسل ضعیف کی ایک قسم ہے اور اسی طرح سنت کے لحاظ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے تو اس میں جو بات موجود ہے اگرچہ وہ بات درست ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو نبی علیہ السلام کے ذمہ لگانا یہ من قذب علیہ متعمیدن فلیت بوا مقادہو من النار اس کے مزداغ بننے کا خطرہ ہے تو اس لئے نبی علیہ السلام کی طرح منصوب نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال ام موسیٰ جو ہیں وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی دی اور ساتھ میں ان سے عجرت بھی مصول کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو بھی پورا کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس تمہارے پاس لے کر آئیں گے اب ظاہر پہلے جو کیفیت تھی وہ ایک خوف والی کیفیت تھی اور انہوں نے بچے کو یقیناً چھپا کے بھی رکھنا تھا ظاہر نہیں انہیں دینا تھا کہ میرے ہاں بچے کی برادت ہوئی ہے اب جب دودھ پلانے کا اس طرح مرحلہ واپس آیا تو اب اس کے اندر وہ جو خوف تھا ڈر تھا بچے کو چھپانے والے معاملات تھے وہ سارے کے سارے اب کیا ہو گئے رفع ہو گئے ختم ہو گئے کیونکہ اب وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ یہ ان کا ذاتی بچہ نہیں ہے یہ کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو اب اس لئے اللہ رب العالمین نے یہ تدبیر دیکھنا ہے یہ اللہ رب العالمین کے حکم ہیں تدابیر ہیں اللہ رب العالمین کی تدبیر غالب ونالا عمری ہر حکم کے اوپر غالب ہے اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ انسان کے لئے کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کو غم سے پریشانی سے نکالا اور پھر کس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا لحاظ رکھا کہ وہ دینی تربیت حاصل کرنے کے لئے دینی ماحول حاصل کرنے کے لئے ان کی والدہ کی طرح واپس بھیج دیا ان کے گھر اس کے خاندان کی طرح واپس بھیج دیا تاکہ وہاں سے دینی علم حاصل کرتے رہیں دین کی تربیت حاصل کریں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے جو وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کیا گیا ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی چیز کا ذکر کیا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمین